بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے اور ہم سب بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں تو ویورز آج ہمارے گھر میں ہو رہی ہیں کونڈو کی نیاز کی تیاری جیسے کہ ٹائٹل اور دھمنل سے آپ کو پتہ ہی چل گیا ہوگا تو ابھی یہاں پر میں چنے بھگو کے رکھ رہی ہوں تو فرینڈز ابھی دیکھیں آپ پر چنے جو ہیں وہ بھگو کے رکھ دی ہیں پھر انہیں رات میں ہم لوگ بوائل کریں گے تو ابھی انہیں فلال ہم نے بھگو کے رکھ دیا ہے تو فرینڈز ابھی باری آگئی ہے میٹھے ڈکیا بنانے کی تو اس کے لئے میں نے میدہ سوجی الائچی اور یہ شگر لیوی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہم یہ بنانے اب میں نے پانچ سے چھے الائچی لی ان کو پیس لیا ہے اور یہ آدھ اگلو دودھ ہے اس میں دو پاو کی جتنی میں چینے ایٹ کر رہی ہوں پھر اس کے بعد ہم چینی کو جو ہے وہ دودھ میں اچھے سے ملٹ کر دیں گے دودھ یہاں پر پہلے سے ہی ابلاؤں میں نے لیا ہے اسی لئے میں صرف چینی کو جو ہے وہ ملٹ کروں گی دودھ میں وہ بالنے کے لئے نہیں رکھوں گی تو سب سے پہلے ہم جو میدہ اور سوجی وہ نکال دیتے ہیں برطن میں تو بیورس دیکھیں میدہ ایک کلو ہے اور ہاف کیجی میں نے سوجی لی ہے اس سے بھی ہاف میں نے اڈالی ہے تھوڑی سی میں نے بچا دی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ سوجی ہے اور یہ 500 گرام ہے تو میں نے اس میں سے بھی تھوڑی سی بچا دی ہے تھوڑی زیادہ لگ رہی تھی اسی لئے ابھی میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے لائچی پاوڈر اور ابھی جو ہے وہ دودھ کو تھوڑا سا گرم کریں گے تاکہ اس میں چینی جو ہے وہ ملٹ ہو جائے اور میں نے لائچی اسی لئے دودھ میں نہیں ڈالی کیونکہ یہ دودھ بچ جائے گا تو پھر کسی اور چیز میں بھی یوز ہو جائے لائچی والا یوز نہیں ہو سکے گا تو یہ گھی میں نے لے لیا ہے تو گھی اٹ کر دیں گے اب اس میں تو گھی جو ہے وہ پہلے سے میلٹیڈ ہے سی لئے میں نے اسے میلٹ نہیں کیا اگر آپ کا گھی جمعا ہو تو آپ اسے تھوڑا سا میلٹ کر دیں اس کے بعد یوز کریں تو ابھی میں تقریباً اس میں ہاف کپ کے جتنا یا پھر اسے تھوڑا زیادہ گھی اٹ کریں کیونکہ گھی اندر ڈالنے سے کریسپی بنیں گی اور بہت ہی مزے کھنزائے گا تو جب تک دودھ میں چینی میلٹ ہو رہی ہے تب تک میں نے آپ کے گھی اس میں ڈال دیا ہے اور ابھی گھی کو کر دیں گے ہم سائٹ پر اور بیٹر کو جو ہے میں مکس کر دیں گے گھی میں اچھے سے تو یہی انگریڈرز جائیں گے اس میچھی ٹکیوں میں تو بہت ہی مزے کی ریسپی ہے اور آپ لوگ بھی ضرور سے بنائیے گا کونڈوں کی نیاز میں میٹھی ٹکیاں بھی بنتی ہیں تو اس لیے ہم لوگ یہ بنا رہے ہیں تو اس میں جو لمس مگیرا ہے وہ بھی اچھے سے نکال دینا ہے اس طرح میں سپون کی حال سے سارے مکس کر رہی ہیں اور سپون کو نکال دیں گے اس میں سے تو چلیں ابھی ڈال گوننا سٹارٹ کرتے ہیں آپ پر دیکھیں دودھ میں چینی میلٹ ہو گئی ہے ابھی دودھ کو میں نے تھوڑا سا تھنڈا کر لیا کیونکہ گرم ہو گیا تھا تھوڑا سا تھنڈا کیا گیا اس کے بعد ہاتھ سے آٹے کو مکس کر دوں گی اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا یہ دودھ جو ہے وہ اس میں اٹ کر کے اور ڈوک گونتے جائیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ کر کے تو میں نے آپ پر دودھ ڈالا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا اور اس کے بعد اسے میں ہاتھ کی علم سے گونتی جاؤں گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے کرنا ہے اور خیال رکھنا ہے کہ دودھ زیادہ گرم نہ ہو نہ ہاتھ جل جائیں گے تو دودھ کو تھوڑا تھنڈا کر لیا اس کے بعد ابھی میں یہاں پر ڈو بنا رہی ہوں اس کی تو بس اس میں تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں گے اور بیٹر کو بناتے جائیں گے کھٹا کریں گے یہاں پر ڈو آلماسٹ ریڈی ہو رہی ہے اور میں رات بھی تک گئے اس میں بناتے بناتے تو چلیں اس میں اچھے سے ہم اس طرح سے بھی کر دیں گے تاکہ ہر چیز اچھے سے مکس ہو جائے سوڑی اور میدہ آپس مکس ہو جائیں ہماری ڈو بھی یہاں پر فائنلی تو بس اسے یہاں پر میں نے دیکھیں ریڈی کر دیا ہے اور اسے تھوڑے دیر کے لیے ریسٹ پر رکھ دیں گے اور دیکھیں اتنا دودھ بچ گیا ہے تو یہ کسی اور چیز میں بھی یوز ہو جائے گا تو فائنلی اسے کور کر کے رکھ دیتی ہوں تھوڑا ریسٹ کے لیے رکھیں گے اسے اس کے بعد ہم یہ بنائیں گے تو فرینڈ جب تک یہاں پر چنے بھی بوائی ہو رہے ہیں اور ساکھ میں ہی امی جو ہے وہ کھیر کی تیاری کر رہی ہیں تو یہ سارا دودھ جو ہے وہ پتیلے میں ڈالیں گے تو امی نے اپر فور کے جی دودھ دیا ہے اور باقی بھی بہت ساری چیزیں داتی ہے جاول لگے رہا کھیر میں کھا پیکٹ تو کھیر کی جو ریسٹ پر میں نے اپنے چینل پر پہلے سے ہی ڈیٹیل میں اپلوڈ کیو ہی ہے اگر آپ لوگ نہیں دیکھی تو ریسٹ پی اس کی میری ویڈیو میں ملے گی تو ابھی میں فلایو ریسپی نہیں بتاؤں گی اس کی سر میں اس کی تھوڑی کلپس پر دکھاؤں گی تو چلیں جی میچھے ٹکیوں کا آٹا جو ہے وہ ریسٹ پر تھا وہ ریڈی ہو گیا ہے تو بس اب ہمیں نے بانانا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑی سی ڈو لینے ہی اسے تھوڑا سا موٹا بیلنا ہے روٹی کی طرح ہی بیلنا ہے مگر تھوڑا سا موٹا تو ساتھ ہی ساتھ میں کھیر بھی دکھا رہی ہی ہمیں اسے مکس کرتی جا رہی ہی اور میری سیسٹر اپنی مہندی دکھا رہی ہے تو یہ مہندی میں نے لگائی ہے آپ لوگوں کو بتانے یقین آ رہا ہو گیا نہیں تو مجھے مہندی لگانا بلکل بھی نہیں آتی تھی مگر اب ٹھوڑا بہت میں سیکھ گئی جب سے میں نے سیسٹر کی شادی ہوئی اس کو آتی تھی لگانا ہم سب کو وہی مہندی لگاتی تھی اس کے بعد پھر میں بھی سیکھ گئی تو خیر میں مہندی میں چلی گئی دو جو ہے وہ اس طرح بیل دی ہے میں نے آپ کو ٹکی کی موٹائی بھی دکھا ہے کہ اتنی ہونی چاہیے تو ساری ٹکیاں اس سائیڈ پر رکھ رہے ہیں ابھی جب تک آئل گرم ہو پھر اس کے بعد ہم اسے آئل میں ڈال دیں گے تو فرنڈز ابھی یہ دیکھیں یہاں پر ریڈی ہو گئی ہے اور اب یہاں پر دوسری دفعہ بیل رہے ہیں اور آئل گرم ہو جائے پھر میں اس میں ڈال دوں گی ٹکیاں تو ابھی اس میں ڈال رہی ہیں اور آئل تھوڑا سا کرم ہو گیا ہے تو ہم ڈال دیں گے اور گیس کا جو ڈر ہے کہ کسی پر جا سکتی ہے تو ہم تو ریٹینچن میں اللہ کرے گا نہیں جائے گی گے تو میں سارے آئل میں ڈال دیتی ہوں اور پھر ویڈیو بناتی ہوں ٹھیک ہے مہنا آئل میں میرا ہاتھ نہ چلا جائے تو ابھی لیکن ساری میں میچھے ٹکیاں اس میں ڈال دی ہیں اور یہ ایک طرف سے گولڈن کلر رکھا اور یہاں پہ ریڈی ہو رہی ہیں باقی اور ساتھ میں بن رہی ہے خیر اور کچھے آیا ہے بچہ چھوٹا سا مانو مانو دور ہو جلو گی یہاں پہ اتنے چولے جل رہے ہیں اور الحمدلللہ گے ساری ہے تو ہم لوگ گیلری میں ویڈھے ہیں میں واشنگ ایریا جہاں پر دپڑے دو سے وہاں پہ ہم لوگ لگا دی ہے یہ ایک بچ گیا یہ بی ڈال دو اس میں تو ویورس ابھی دیکھیں یہاں پہ کرسپی اور گولڈن سی ٹکیاں ریڈی ہو گئی تو ابھی میں اسے ڈش میں نکال رہی ہوں اور آپ نے اس کی آواز سونے کتنی کلکری بنی ہے اوپر سے اور ساتھ میں یہ کھیرنی میں امی ایٹ کر رہی ہے ناریل تو اسے اس طرح کٹ کر لیا تھوڑا سا بھگو کے رکھ دیا تھا جو سوکھا ناریل نہیں ہو تو ڈرائی فروٹس والا وہاں والا ڈالا ہے اور کیر کی کچھ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی آ رہی ہے یہاں پر ساری جو ہم نے میچھی ٹکیاں ہیں وہ ریڈی کر کے رکھ دیں تھوڑا کلر اس کیمرے میں جو یہ ڈارک آ رہا ہے لیکن یہ بہت اچھی اور گولڈن بنی ہے تو یہاں پر ریڈی ہو گئی یہ گرم گرم ہے ابھی تو اسے درنگ دیں گے صبح پھر انشاءاللہ نیاز کریں گے اس کی تو ابھی اسے کور کر کے میں رکھوں گی اس میں اوپر سچے سے ڈھنگ دیں گے تو فرینڈز دیکھیں یہاں پر بھی روم بھی ساف ہو گیا میں کمرا کمرا بن گیا فین آف کرتی ہوں پھر آپ لاؤکا دکھاتی ہوں تو اس طرح سسانہا روم ہم نے خالی کیا ہے اور جادرے مکینا بچھا دی ہیں اور ابھی رات کے بج رہے ہیں کتنے دھائی ہونے والے یہ ٹائم ہو گیا اور ابھی امی اور میں ابھی صرف جاگ رہے ہیں سو گئے نیاز بنوا کر اور یہ کھیر ہمیں کھول کر دکھائیں اور کھیر امی نے فین کے نیچے رکھی ہوئی ہے تھنڈی ہونے کے لئے اس کے بارے ہمیں رکھیں کیونکہ یہ ابھی تیار ہوئی ہے اور کافی دیل لگی اس میں ماشااللہ بہت مزی سو گئے ابھی تک میں یہ چادرے بچھا رہی تھی تو ابھی جو ٹکیاں ہیں اور فین پھر سے آن کر لیں گے اور لائٹس کو تھوڑا آف کر دیں گے تو فین آن کر لیا ہے اور لائٹس آف کر دیں گے اور کمرہ بند کر دیں گے کھر یہاں پر پڑی ہوگی ہمیں فکس ٹکن دوں گی ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے وہ ٹکیاں جو ہمیں ڈال کے رکھنا ہے لفافے میں دور بند کریں گے اور بہت لیٹ ہوگئی ہے ہمیں آنید بھی آ رہی اور گھر تھوڑا اگنور کریئے کا ابھی سارے روم کے فنیچر جو ہمیں باہر نکالیں ٹیبل یہاں پر ہے مانو یہاں پر ہے یہ تو خیر فنیچر نہیں ہے یہاں یہاں پر ٹکیاں رکھیں اسے لفافے میں ڈال کے رکھنا ہے جس میں آٹا نہیں آتا وہ والا ہے اسے وہ ٹکیاں کو ڈال کے رکھیں گے تو فرینڈ ابھی ہم میتھ ٹکیاں کو اس میں ڈالتے ہوں ابھی تک گرم ہے بہت زیادہ تو اس میں لفافے جس میں ڈالیں ابھی گرم بہت گرم بہت سوفٹ بہت ہوا لگتے رہے گی تو کڑپ ہو جائیں گی بہت اس میں ساری ڈال رہے ہیں ابھی ساری ڈال دی ہیں خالی ہو گئے ہم بھی کور کر کے اور بہت زیادہ بھی نیت بھی آرہی ایس میں پر جگ رہتے ہیں سبا پوریاں بنائیں گے بھی سبا بھی پوریاں بنائیں گے اور اسے بھی شوکر میں ڈال لیں گے تو ہماری میں چھے ٹکیاں اور خیرنی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی باقی بچانے اور پوری جو ہے وہ سبا میں بنائیں گے ٹھیک ہے امی تو ویورس کو جب تک گوڈ نائٹ بولنے گوڈ نائٹ ہم لوگ ہماری خیر گوڈ نائٹ جب آپ لوگ تک یہ بلوگ آئے گا تب پتہ نہیں کون سا وقت ہو رہا ہوگا ابھی تو فیلال گوڈ نائٹ تو فرنڈز گوڈ مورننگ ابھی ہو گیا ہی نیکس ڈے اور صبح کے وقت ہم بنا رہے ہیں چائے سب کیلئے تو کافی صبح میں ہم لوگ اٹھیں ابھی بابی اور سسٹر ہی اٹھیں کیونکہ فاتح بھی دینی ہے نیاز میں اور پوریاں بھی ریڈی کرنی ہے آج تو وہ سارے بھی نکال کر رہتی ہیں تو ابھی چینے کی سالنڈ کی تیاری ہو رہی تو تمائیٹو جو ہیں میری سسٹر نے بلینڈ بلینڈ کر دیں گے اس کے باس سارن بناتے ہیں تو پتیلی میں مری سسٹر ڈال رہی ہیں یہ کوکین آئی کیونک کوئنٹی زیادہ ہے تو آپ لوگ اپنی مکرہ سے کم جو رہنے کر سکتے ہیں بلینڈ 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 ملقہ ڈال بلینڈ 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 اور ابھی اس میں ہمیں اٹ کر دیں گے ایک پاو کچھ اتنی دہی دہی کو اچھے سے پھینٹ لیا اس کے بعد اٹ کر دیا ہے اور بھی اسے دہی میں مکس کر دیں گے تو یہ سارے چنے فرنس اس طرح ہم سے ڈالیں گے اور یہ ہم نے کشمیری مرچ کا تڑکہ بنایا ہے چنے کے اوپر ڈالنے کے لیے تو اس طرح سے ہم نے یہ سارا چنوں کے اوپر ڈال دیا ہے کوکنگ آل میں تھوڑا سا کشمیری مرچ ڈالا ہے کلر کے لیے تو یہ دیکھیں ایک دم باہر حلوہ پوری کے جو چنے ملتے ہیں نا بیسی ہی لگ رہے ہیں اور کھان میں بھی انشاءال ہے سہی ہوں گے تو انہیں کور کر دیں گے تو فرنس چنے جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں اب فائنلی ہم لوگ بنائیں گے پوری تو ان کے لیے میں نے یہاں پر میڈا لیا ہے ون کے جی تو ابھی فیلال ون کے جی لیا ہے اس کے بعد دوسرا ویڈو بنائیں گے اب یہاں پر میں اٹ کر رہی ہوں نمک تو ٹی سپون اور اس کے بعد یہاں پر میں نے ون ٹی سپون بھر کر ڈالی ہیں اس میں دہی تو دو کچھے سے ہم نے بلکل سوفٹ سا گون لیا ہے اور دہی جو ہم نے اس میں اٹ کی ہے اس سے ہماری پوری ہم بہت زیادہ سوفٹ بنیں گے تو فرنس ابھی ہم نے یہاں پر ٹیشو بھی رکھ دی ہیں اس پتیلے میں پوریاں گرم درم بنیں گے اس کے اندر رکھتے جائیں گے اور یہاں پر ایک بیل کے رکھی بھی ہے اور اویل ہمارا گرم ہو تو پھر ہم لوگ اس میں پوری ڈالیں گے اور یہاں پر چوٹی چوٹی سی اسے کیا بولتے ہیں لوئیاں بنائی بھی ہیں اور ادھر آٹھا پڑا ہے اور چنے یہاں پر ریڈی ہوگا ہے تھوڑا چنے کا ڈھکا نٹا ہونا چنے میں نے آپ لوگ کے ساتھ فل اس کی ریسیپی شر کی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر کم زیادہ ہوں تو آپ اپنے درد سے بھی ڈال سکتے ہیں گرمہ گرم چنے تیار ہیں ہمارے ہلوہ پوری والے چلیں بس ہم اویل گرم ہو تو اس میں پوری ڈالیں گے تو فرنڈ سے دیکھیں گرمہ گرم اویل میں پوری ہم نے ڈال دی ہے اور اسے تھوڑا سائی کر لیں گے تھوڑا ٹری ہو گئی تھی تو ابھی میں نے اسے ایک منٹ سے بھی کم ٹائم میں پلٹا دیا ہے اور یہ ریڈی ہوئی بس سے نکال دیں گے اب ہم اس کا اویل نکال دیں گے اس کے بعد اب ٹیشو میں لگ دیں گے تو فرنڈ نیاز سارا ہم نے ریڈی کر دیا ہے بس اب بھابی مل کر پوریا بنا رہی ہیں تو ہم نے سوڑا جبتا ہے ہم لوگ آفر جو ہیں وہ چینج کر لیتے ہیں کیونکہ مہمان بھی آنا شروع ہو گئے ہیں اور نیاز بھی سٹارٹ ہو گیا ہے تو سب لوگ آ رہے ہیں اور کھاتے جا رہے ہیں اور ابھی جو ہے لائٹ گئی بھی ہے تو کافی زیادہ میمان آئے میں ہیں اور یہ میرا ڈریس ہے میرا ڈریس جو میں چینج کر لیا ہے اور میری سسٹر یہاں پر کھڑی بھی مہندی دکھاؤ اپنی مہندی دکھاؤ اچھا تو مہندی دکھاؤ یہ رہی مہندی جو سبا نہیں لگا یہ ویورز کیسے لگ رہی ہے مجھے تو بہت اچھی لگی آپ کو کیسے لگ رہی ہے ویورز کو بھی اچھی لگے گی تو اب میمان آر جا رہے ہیں اور ہم لوگوں نے ابھی اپنے ڈریسز چینج کیا تو ویورز یہ صورتحال ہے ہمارے کچن کی یہ بہتر میں نے دھوکے رکھے ہیں ابھی یہ دھولنے والے ہیں اور وہاں پر سارے پلیٹس سپونز اور یہ ابھی یابے پڑے میں دھولنے والے تو ماشااللہ بہت اچھا نیاز ہو گیا اور میں ویڈیو نہیں بنا سکی یہ بھی کھالی پڑا ہوئے ہیں کیونکہ سب لوگ ان کو دینے میں اور سارف کرنے میں ٹائم گزر گئے ویڈیو نہیں بنا سکی میں ابھی یہ چند پوریاں بچی ہیں یہاں پر اور پوریاں بہت زیادہ سوفٹ بنی ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کپنی سوفٹ ہے اگر آپ لوگ ہماری ریسپی سے اگر پوری بنائیں گے تو بہت زیادہ سوفٹ بنیں گی اور یہاں میں شرگ میں پانی بھائی رہی ہیں پولر سے پانی بھی ختم ہو گیا اس میں کین ڈالنا ہے تو یہ دیکھیں کچن تھوڑا سا میس ہوا ہوا ہے کچن میں ابھی یہ ہے میرا آج کا آؤٹفٹ چپل کو اگنور کیجئے گا گھر کی چپل میں نہیں بھی ہے اور یہ ہے میرا ڈرس یہ اس کے سارے میں بھٹا ویار کیا ہے اور یہ اس کی سلیپس ہیں ابھی اس میں چنیں پڑے ہوئے ہیں تو ابھی مشوالہ اتنے بچے ہیں کافی زیادہ لوگ آئے اور انہوں نے بہت اچھے سے کھایا تو فرنس ابھی ہم لوگ درسہ کھان پر فائنلی ابھی ہم سب بیٹھ کر کھا رہے ہیں سب میمان چلے گئے ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی مزے کا نیاز بنا ہے اور ہر چیز میں بہت زیادہ برکت بھی ہے فرنس ابھی سارے برطن کھالی ہو چکے ہیں اور ابھی سارے دھوکر اور یہاں پر رکھیں گے سوکنے کے لئے اس کے بعد ہمیں اپنی جگہ پر رکھیں گے یہ ساری پلیٹ ہیں یہ سب کچھ سارے برطن ہمیں کل نکلے دینا تو فرنس یہاں پر مانو تھک کر سو گئی ہے جیسے سارا کام مانو نہیں کیا ہے تو خیر ملتے ہیں آپ سے سے نیکس بلوگ میں آج کا بلوگ پسند آیا ہوگا اللہ حافظ